السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستوں بھائیوں بہنوں میں ڈاکٹر امان اللہ حکیم عبید اللہ صاحب کا بیٹا انشاءاللہ آج ایک اور ایک جڑبوٹی کے اور ایک جڑبوٹی کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک نئی جڑبوٹی یہ جڑبوٹی کا نام ہے سرپوں کا سب سے پہلے اس کی پہچان کر لیجی آپ تو یہ چھوٹے چھوٹے پتے آتے ہیں دیکھو اس طرح اور گھر کے آس پاس ہر جگہ جہاں پر خالی جگہ رہتی اس جگہ پھیل کے رہتا چھوٹا چھوٹا جھاڑے زیادہ بڑا نہیں رہتا ایک دو دو فوٹ کے حساب سے آ جاتا ہے اور اس میں ایسے پھلیاں رہتے دیکھو اس طرح پھلیاں بھی رہتے اور پرپل کلر کے پرپل کلر کے فولہ رہتے اس میں جامونی کلر کے چھوٹے چھوٹے ہر جگہ مل جاتا اگر یہ مل گیا تو اور بھی اچھی طریقے سے پہچان کر لینے کیلئے کیا کرے اس کے ایک دو تین پتے لیو پتے لے کے اس طرح توڑنا آئے سے توڑیں گے تو کبھی بھی سیدھا نہیں توڑتا ہے اس طرح سنگ کے جیسا توڑتا جیسا سنگ آتی ہے اس طرح کتے بھی پتے لے کے تھوڑا اس کا ٹھوٹنے کا طریقہ ایسا چھے تو اب دیکھ کے پیچان لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسے سب سے پہلے لیور کے پرابلم کے واسطے بہترین دوا ہے یہ جس کا جگر بڑا ہو اور تلی بڑا ہو ان لوگوں کے لیے بہترین فائدہ مند جڑ بوٹی ہے تو اسے استعمال کرنے کا طریقہ اس کا تھوڑا کاڑا بنا گی پینا یعنی اس کے پنچانگ جڑ کے ساتھ نکال لینا ٹکڑے ٹکڑے کر کے دھوکے ایک دو تین گلاس پانی میں دال کے اچھا پکا کہ یہ گلاس بنا گی پینا صوبہ میں آدھے گلاس شام میں آدھے گلاس ایسا استعمال کرتے رہیں گے تو لیور کا پرابلم ختم ہوتا اور لیور کا پرابلم اور بھی جلدی اچھا ہونا بلے تو اور دو تین چیزیں اس میں آٹ کر لیو تو کیا ہے وہ کنٹا کاری آپ گوگل میں سرچ کریے کنٹا کاری کنٹا کاری مطلب یہ زمین میں چھوٹا جھاٹ پھیل کے رہا تھا پتے میں اس کے سب جسم میں پورے جو اس طرح جڑا آتے اور اس طرح جو کارڈیاں آتے دخو یہ کارڈیاں میں بھی کارڈے کارڈے رہتے ہیں اور پتے میں بھی کارڈے کارڈے رہتے ہیں اور جنگلی بیگن آ رہتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ہرے کلر کے پیلے کلر کے یہ دیکھ کے پہچان لے سکتے ہیں یہ ہے کنٹا کاری اسے کے ساتھ بھومی آملا بولتی بھومی آملا اسے سیم ایسا چاہتا جھاڑو پتے بھی دیکھنے میں سیم ایسے چھ رہتی لیکن یہ پتے کے جیسے ڈھالی آتی دخو یہ ڈھالی کے نیچے کی طرف دانے 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 آتے ایسا پتے کو ایسا اٹھا کے دیکھے تو نیچے کی طرف دانے دانے رہتی دیکھ کے آسانی سے پیچان لے جاؤ پتے دیکھنے میں آلماسٹ سیم ایسا چھ رہتا تو انشاءاللہ یہ تین چیزوں کو ملالیو کنٹا کاری بھومی آملا اور یہ سرپونکا تین پتے کو ملالے کے اچھا پکا لے نا پانی میں اچھا پکا لے کے ایک لٹر پانی دال کے آدھا لٹر بنا دینا فی سارا دن پانی کے بدلے میں یہ پانی چھ پلانا دوسرا پانی کچھا پانی سادھا پانی نہیں پلانا کئی کی بولے دو لیور پرابلم کے واسطے آلرڑی پانی کم بلانے کا رہتا جسم میں پانی جمع ہوگے جمع ہوگے لیور کا پرابلم اور بڑھتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے واسطے پانی جتا ہوتا ہوتا کم بھیلاو لیور کا پرابلم رہیا تو پانی پلائے تو یہ پانیش پلاؤ دوسرا پانی نہ کوئی پلاؤ تھوڑا 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 پلانا آدھا دھا گھٹ آدھا دھا گھٹ اور اسی طرح یہ خانسی کے واسطے بھی بہترین دواء ہے تو خانسی کے واسطے کتی بھی پرانی خانسی ہو بلگم کی ہو یا سوکی خانسی ہو خانسی کے واسطے بھی اس کا کارا بنا کے پینا اور بہت جلدی اثر پڑنا بولے تو اس کے ساتھ کنٹا کاری کنٹا کاری بھی ملالو جو ہمیں بولیا جنگلی بیگن جو کاٹے کاٹی رہتیم پتے میں یہ خانسی کے واسطے بھی بہترین دواء ہے وہ کنٹا کاری اور یہ دو چیزیں دال کے تھوڑی سی کالی مرچی تھوڑی ادھرک دالو اچھا پکا کے چائی کی طرح بنا لیو صبح شام دو ٹیم آدھا آدھا گلاس چائی کی پہلے میں آدھی آدھی پہلی پینا ایسا پیئے تو خانسی کی پرابلم بھی ختم ہو جاتی اسی طرح پیشاپ کا پرابلم ہے جسی کسے بھی رک رک کے آتا یا خطرے خطرے آتی یا کسی کو بار بار جانے کا پڑتا پیشاپ ایک بار کھل کے بربر نہیں ہوتا بار 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 جانا پڑتا وہ لوگوں کے واسطے بھی بہترین دواء ہے یہ تو سیم اس کا کارا تیار کر کے پیو پانی دالو تھوڑا سا پورا جھاڑ جھڑ سے نکالنا تکڑے تکڑے بنا کے دھو کے دال کے اچھا پکا کے پینا چائی کی طرح صبح دو فار شام بار بار پیدے رو ایسا پینے سے پیشاپی کھل کے ہوتا اسی طرح یہ پیشاپی کھل کے ہوتا جو لیڈیز کو پیشاپی کھل کے پرابلم ہوتا دی ان لوگوں کو بھی جو سمیہ پہ بر بر نہیں ہوتا یا ٹائم کے پہلے شو جاتا یا بھو ٹائم لگتا پیرٹس ہونے میں تو اس کا کارا بنا کے استعمال کرتے رہے تو پیرٹس کی پرابلم بھی ختم ہو جاتے تو انشاءاللہ اس طرح یہ جو پرنان رواب بلیا مطلب سرپونگا سرپونگا کا استعمال کرتے رہیے ہر بیماری سے بچیے اور بھی انشاءاللہ اس کے بہت فائدے ہیں نیکچ ویڈیو میں بتاتا رہوں گا میں تو میں ڈاکٹر آمان اللہ کی موبید اللہ صاحب کا بیٹا میرا موبیل نمبر 7349 676863 تو اس میں اور ایک فائدہ ہے یہ بھی بتا دے دوں آپ کو کٹنی پرابلم جسے کٹنی کا پرابلم رہتا وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سرپونگا کا پتہ تھوڑا پونر نوہ اور ایک پچاس پیپل کے پتے اور تھوڑے گھوکر کے کٹے اتتے چیزیں دال کے اچھا پکایا گی یہ پانیش پلانا کٹنی پیشن کو دوسرا پانی نہیں پلانا سادھا پانی تو ایسا پلانے سے کیا ہوتا ہے کٹنی کوئی انرجی ملتی تو اس طرح بھی استعمال کر سکتی انشاءاللہ تو زیادہ انفیمیشن کلٹ کرنے کے واسطے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے واسطے میرے موبیل پہ آپ کانٹیٹ کر سکتی یا کمنٹس میں بھی پوچھ سکتی کچھ بھی پوچھنا ہے تو میرا موبیل نمبر آلڈی بتا دیا 7349 676863 تو بات سلامتیں فل کھلتے رہیں گے آپ کی ہماری زندگی سلامت ہے انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے ایسے جڑبوٹیاں ہمارے گھر کے آس پاس زیادہ رہتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو پہچان نہیں بول کے اسے کاٹ کے کچھرا سمجھ کے پھیک دیتے ہیں لیکن یہ اللہ کی ایک شان ہے اللہ تعالیٰ جڑبوٹی میں بیماری دینے کے بعد انسان کو جڑبوٹی میں اس کے فائدے رکھ دیا جڑبوٹی میں جان لیے اور دوسروں کو بھی اس کی جان کری دینے کی آپ ہی کوشش کریے تو زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریے تاکہ آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کو مدد پہنچ سکے جو لوگ بیماری ہوگے بیماری سے بہت لوگ پریشان ہیں وہ لوگوں کو آپ کے ذریعے سے مدد پہنچنا تو انشاءاللہ نیشٹ ویڈیو میں اور ایک جڑبوٹی کے ساتھ ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ